کیرتی والا نام کی مہیلہ جو دوگرہ حال جمہو کی رہنے والی ہے کو کل پرطاریت حالت میں جی ایم سی میں داخل کروایا گیا جہاں اس کے پریوار بالوں نے آروپ لگایا کہ چار سال پہلے اس کی پنکج کمار سے شادی ہوئی تھی جو آئر ویدک ہاسپٹل جمہو میں کام کرتا ہے مہیلہ کے پریجنوں کے مطابق آئے دن اسے سسرال میں مارا پیٹا جاتا ہے اور دہیج کے نام پر اس کے ساتھ برا بہوار کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس سمند میں بومن سل میں بھی کمپلین کی گئی پر ابھی تک پنکج کے خلاف کوئی سخت کاربائی نہیں ہوئی سر ایکچلی اس کی شادی کو چوتھا سال لگا ہے سر جب سے شادی ہوئی ہے اس کے سسرال والے اس کو ایسے بھی کرتے ہیں سر مارتے ہیں پھلتے ہیں پھر بیج دیتے ہیں سر وہی آج کل جو چل رہا ہے ڈوری والا سسٹم کبھی یہ لا کبھی وہ لا سر اس سے پہلے بومن سل میں ان کی کمپلین گئی ہے انہوں نے کمپرومیز کروایا بیج دیا گھر میں پھر مارا پھر ہم اس کو گھر لے آئے اس بار ہم نے اس کو آٹھ نو مینے کے بعد پھر سے بیجا سر پنکج کمار نام ہے اس لڑکے کا کیا کرتے ہیں وہ ایدھر آئیر ویدی کو ہسپٹل میں جواب کرتا ہے اس کی مدر اس کی سسٹر ایون اس کے جو چاچا چاچی ہیں وہ بھی بیچ میں رہتے ہیں سارے سر اس کو مارتے ہیں ہر کسی بات کا سر تانہ گالی گلوج کرنا پیرنٹس کے بارے میں بولنا کچھ بھی سر آٹھ مینے کے بعد ہم نے اس کو سسرال میں بیجا کہ چلو ہماری بیٹی ہے ہم اس سے سمجھا کے بیج رہے ہیں کہ چلو یہ رہے گی وہاں پر لیکن سر اس کے بعد مینہ دیڑ مینہ ہو گیا ہے اس لڑکے نے اس کے ساتھ بلکل بات نہیں کی جس جس دن بات کرنے کی کوشش کی اس نے اس دن اس لڑکے نے اسے مارا لیکن آج کچھ جاتا ہو گیا جیسے جی آفیس سے آئی اس پہ مار پیٹ شروع کر دی انہوں نے سر اتنا مارا لاتوں سے مارا مکوں سے مارا اور اس کی حالت باقی آپ دیکھ رہے ہو سر